السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ڈھیلی کرا کے چلے آتے ہیں یاد رکھے گا ایسے لوگوں سے دھوکہ بازوں سے دور رہیے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کیجئے اپنے ایمان کی فکر کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے تو اپنے عقیدے کو خرامت کیجئے ایک اللہ پر بھروسہ کیجئے اللہ ہمارے لئے کافی ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں جو لوگ کاہن کے پاس جوتشی کے پاس جاتے ہیں کتنا بڑا ان کا نقصان ہے مسرد احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 9536 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن او اررافن فصدقہ بما یقول جو کسی کاہن کے پاس جوتشی کے پاس گیا اور اس بات کی تصدیق کی سچ معنی جو وہ کہتا ہے تو گویا کہ جانے والا ایسا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی جو چیزیں ہیں اس کا انکار کر دیا یعنی اس نے قرآن کا انکار کر دیا حدیث کا انکار کر دیا تو بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں بڑی بدنصیب ہے وہ بہن جو جاتی ہے اپنا ہاتھ دکھاتی ہے جوتشی کے پاس جا کے حالچال ملوم کرتی ہے اب گوھر کر لیجئے وہ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی آپ کے گھر میں تو خزانہ چھپا ہوا ہے آدھا آدھا پر کر لیں گے آپ تو لیڈی لکھ ہیں یا پھر آپ کا ستارہ گردش میں ہے ایسے ایسے کر کے آئیٹھتے ہیں وہ ہو اس مہینے میں آپ کو تجارش شروع نہیں کرنی چاہیے ہر دن صبح کے بارے ہم بتاتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا بھلا ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ کم مریں گے جب اپنی موت کے بارے میں ان کو پتا ہی نے دوسری کے بارے میں بتائیں گے اس لئے پلیز ایسے دھوکہ بازوں سے دور رہیے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ